ہائی فرنڈ اسلام علیکم ہیار آئی ام ویڈ اپی ویڈ چیزی ڈیلیشیس ریسیپی تو آج ہم بنائیں گے چیزی باکس پیٹیز یہ سنیک بچوں کو تو بہت ہی پسند آنے والا ہے تو اب نو مور بہار کے سنیکس اس کو ہم گھر میں ہی بنائیں گے اور بہت سارے بنا کے فریز کر لیں گے دیکھنے میں انہیں ڈیلیشیس ہیں کھانے میں اس سے زیادہ مزے کے ہیں تو آئیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے تین سے چار آلووں کو میش کر کے رکھ لیا ہے اس میں ہم ہاف کپ بوائل شریڈ چکن ایڈ کریں گے ہاف کپ موسریلا چیز اس میں آپ چردر چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون اس میں میں نے سالٹ ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون بلیک پیپر پاودر ون ٹی سپون اس میں میں نے اجینو موتو چائنیز سالٹ ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون اوریگینو ہاف ٹی بل سپون اس میں میں نے دککہ مسالہ ایڈ کیا ہے ون ٹیبل سپون میونیز بس اس مکسٹر کو ہم اچھے سی مکس کر لیں گے یہاں پہ ہماری پیٹی کی فلنگ بن کے تیار ہے اب ہم پیٹی کی میکنگ سٹارٹ کریں گے اس کے لئے میں نے ہاں پہ مانڈا پٹی یوز کی ہے اس کو ہم اس طرح ریکٹنگولر شیپ میں یوز کریں گے بیچ میں ہم اس کے لگائیں گے مہدی کا پیسٹ جس سے یہ اس کی سٹیکنگ اچھی ہوگی اور اس کے اوپر ہم رکھیں گے دوسری مانڈا پٹی پہ ہم اس کے اندر فلنگ ایڈ کریں گے بیچ میں سینٹر میں تھوڑی سی اور اس کے اوپر ہم موزرلا چیز ایڈ کریں گے جس سے اس کا برسٹ جو نکل کے آتا ہے وہ اسی کیے جیسے آتا ہے اس میں ہم نے مکسٹر میں بھی ایڈ کی تھی اور اس کو ہم اوپر سے بھی ایڈ کریں گے اب ہمیں اس کو اچھے سی پیک کرنا ہے جس کے لئے میں اس کو فولڈنگ شروع کی ہے اس کے ساتھ پیسٹ کے ساتھ ہم اس کو فولڈ کریں گے تو اس طریقے سے ہم اس کو بائن کر لیں گے یہاں پہ یہ پیٹی بن کے تیار ہے اسی طرح سے ہم سارے پیٹیز بنا لیں گے اب اس کی ہم کوٹنگ تیار کریں گے کوٹنگ کے لئے ہاں پہ میں نے ایک ایڈ لیا ہے اس کو ہم اچھے سے بیٹ کریں گے فلفی سا ہمیں اس کو بیٹ کرنا ہے آپ چاہیں تو اس میں سالٹ اینڈ پیپر بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ کچھ بھی ایڈ نہیں کیا ہے اس کو سمپل ہی رکھا ہے اس کو اچھے سے فلفی سا بیٹ کرنے کے بعد ہم اس کو کوٹ کریں گے ایڈ کے اندر سب سے پہلے پھر ہم اس کو بریٹ کمز کے ساتھ کوٹ کریں گے تو اسی طریقے سے ہم سارے پیٹیز کو کوٹ کر لیں گے اور یہاں پہ ہم اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں فار لانگر یوز اور فرائی کرنے سے پہلے بھی ہمیں تھوڑا سا اس کو سیٹ کرنے کے لئے رکھنا ہے فریزر میں then ہم اس کو فرائی کریں گے اس سے جو ہے وہ ہمارے پیٹیز جو ہیں وہ پھٹیں گے نہیں اور اس کی جو فلنگ ہے وہ اچھے سے سیٹ ہو چکی ہوگی تو یہاں پہ ہم اس کو ایک سے دو منٹ ایک سائٹ ہمیں اس کو فرائی کرنا ہے اچھا سا گولڈن کالر آنے تک اس کو ہم فرائی کریں گے ایک سے دو منٹ بعد ہم اس کو ٹرن کر دیں گے تو بس جب بھی بھوک لگے فریزر سے نکالیا اور فرائی کیجئے یہ تھی آج کی زبردستی چیزی ریسیپی اس کو کسی بھی سوس کے ساتھ ٹرائی کیجئے بہت مزکے لگتے ہیں تو یہ ریسیپی تو مسٹ ٹرائی ہے تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے گا یس فرینڈز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا انشاءاللہ پھر ملوں گی نیو ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ